انمیو کرتے ہیں بھائی علیکم السلام علیکم السلام خیرت سہیں بھائی ٹھیک ہیں آپ ٹھیک تھا کریت ہے آپ سنائیں ٹھیک ہیں اللہ آپ کو سلامتی دیں حکم کریں بھائی میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں بہت شکریہ مجھے کال پہ لینے کا کہاں سے کال کیا بھائی کس جگہ سے میں پرکستان اٹک سے میں وقالت کرتا ہوں بطور پروپیشن میرا جو کنسرن ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں پلیڈ کرنا مختلف کلائنٹس تو فیملی کیسز میں جو ایشیو ہمیں سامنے آتا ہے اس میں ایک چیز تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فقہ جعفریہ کے حوالے سے کہ خلا کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت سارے علماء یہاں خلا کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو عدالت خلا ڈگری کرتی ہے کسی بھی خاتون کو تو اس حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ اگر عدالتی ڈگری کے باوجود بھی کوئی بھی جب تک شہر اس کو باقاعدہ سیگے پرناؤس کر کے اس کو ڈائیورس پرناؤس نہیں کرے گا تب تک وہ طلاق یا خلا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی میرا جو آپ سے استدلال یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو عورت ہے بسیکلی تو عقد ایک کنٹریکٹ ہے سیول کنٹریکٹ کہ وہ دونوں آسپنڈ اور وائف وہ ایک حکمیر کی شرط پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ عقوق کے زوجیت ادا کرتے ہیں تو اس میں یہ مین پرابلم یہ ہے کہ اگر مرد تو ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے یہ ختم کرنا ہے رشتہ تو اس کے پاس تو آپشن ہے کہ وہ طلاق پرناؤس کر دیتا ہے جب وائف دوسری صورت میں جب وائف چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو ایسی سیچویشن میں فقہ جافیہ کے مطابق تو پھر تو اس کے پاس آپشن بچتا ہی کوئی پھر اس کے پاس کیا آپشن ہے اگر وہ کوٹ جائے گی کوٹ اس کو ڈگری کر دے گی پھر بھی کوٹ اس کو ریفر کر دے کہ بھئی آپ طلاق کے سیغے لے کے آؤ ہسمنٹ سے اور ہسمنٹ کہے کہ بھئی نہیں میں نہیں کرتا طلاق کے سیغے جاری نہیں کرتا پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ ساری زندگی وہ پھر میں کئی گزار لیتی ہے اور اس کو ڈیورس نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میں پہلے یہ کوسٹن اگر آپ اس کا ریپلائی کر دے دیکھیں شیعہ مذہب میں خلا کا طلاق ہے کیوں نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے حق امیار سے کہہ دے کہ بھئی مجھے حق امیار نہیں چاہیے یہ مجھے جانے دے دو اور شوہر قبول کر دے یہ خلا ہوتی ہے اگر کوئی عورت کسی خلا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی وجہ سے وہ طلاق مانگتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے عورت کے پاس عورت کا خرچہ نہیں دے رہا ہے دے رہا وہ شاہر یا اس سے برا برتاؤ کرتا ہے مثلا مارتا بہتا ہے تنگ کرتا ہے خرچہ نہیں دیتا یا خرچہ دیتا تھا مارتا ہے بدخلقی کرتا ہے اس کا طریقہ ایک کار یہ ہے شیعہ مذہب میں کہ وہ شرعی قاضی کے پاس جائے گا ہمارے ہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے مقررات جو ہیں یہ شرعی نہیں ہیں شرعی قاضی یہ ہے کہ وہ محدث ہو اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کا راوی ہو اس شخص کے پاس جائے وہ دونوں طرف کو بلائے گا اور وہ دونوں میں مسالحت کرنے کی کوشش کرے گا دونوں میں صلح کرا جائے گا ان کا پس میں دیکھم پرابلم کیا ہے اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو یہ حق ہے کہ اس کا طلاق جاری کرے وہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ راوی حدیث ہو مشیخ حدیث ہو اہل بیت علیہ السلام کی روایات کر ناقل ہو اس کی شرط یہ ہے نہیں یہ تو فسخ ہو گیا یہ تو تنسیخ ہو فسخ ہو گیا وہ تو نکاح قاضی نہیں نہیں آہ فسخ کر دے پلکل طلاق کو کینسل کر دے خلاوئی ہے خلاوئی ہے کہ عورت جو ہے مرد کو کہہ دے گا کہ بھئی تم میں اپنا مہر نہیں مانگتا مانگتی تم سے اور وہ اس کو طلاق دے دے ٹھیک ہے نا یہ ہے نہیں پھر بھی میرا یہاں پر اصل موقف یہ ہے علیہ السلام اور یہ فسخ نہیں ہے جو میں نے پچھلا جو کہہ دے وہ فسخ نہیں ہے وہ طلاق ہے وہ طلاق جاری کر دے آزی شرعہ جو ہے وہ طلاق جاری کر دیں گے فسخ نہیں ہے چلو ایک پوائنٹ پہ میں صرف فکس خلا کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ خلا بیسیکلی ایک بیوی کا حق ہے اور وہ کسی بھی ٹائم پہ اپنا حکمیر واپس کر دے یا غیر موچل جو ہے وہ اس کو معاف کر دے اور وہ کہے کہ میں اس کنٹریکٹ کو اگریمنٹ کو یا اس عقد کو ختم کرنا چاہتی تو وہ پھر بھی یہاں پہ علماء کا پاکستان میں ابھی ریسنٹ بھی ایک فتوہ آیا ہے اور اس میں بہت کہتا ہے جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس نے سائٹیشن میں اس کو منشن کر دیا کہ پھر فقہ جعفریہ کی جو خلا ہوگی وہ عدالت تو ڈگری کر دے گی لیکن ایون دین ہسمنڈ کو طلاق کے سیگے جاری کرنا ہوگی اب ایسی صورت حال میں ہسمنڈ نکار کر دے تو پھر وائف کی دلیا ہم دیکھیں یہ کورٹ شرعی نہیں ہے یہ کورٹ شرعی اسلامی نہیں ہے یہ کورٹ انگریزوں کے کورٹ ہیں اور یہ ان کے قاضی ہم شریعت میں ہم ان کو نہیں مانتے دیکھیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یا تو خود پیغمبر کے پاس جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپوائنٹ کیا ہے عذاوت کے لئے ان کے پاس جاتے ہیں اب اس زمانے میں بھی جو ہے انگریزوں کے کورٹ میں اب نہیں جا سکتے اب ان کے بعد یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کو ملی ہے یہ احمی اتھار علیہ وسلم کو ملی ہے احمی اتھار علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دریمان کوئی اگر کسی مسئلہ کا نزاہ ہو تو ہمارے رواعت حدیث کی طرف رجوع کرو انہوں نے فرمایا اس لئے یہ کورٹ شرعی ہیں ہی نہیں ہیں ان کا شرعی کوئی ایسیت نہیں ہے یہ جو بھی کریں ہیں شریعت ان کو رکنائز نہیں کرتی شریعت پھر تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے شریعت کے پاس میں نے جو بتایا آپ کے خدمت میں بہت ہی آسان طریقے کار ہے وہ راوی حدیث کے پاس جائیں شیخ حدیث کے پاس جائیں وہ ان کے درمیان طلاق جاری کر دے گا اگر طلاق جاری کر دے گا کون سا مشکل ہے جو کورٹس کو دیکھیں نا ہمارے قانون جو شرعی قانون ویسے کورٹس میں جتنے قواہ نہیں ہیں نا وہ فقہ کے مطابق ڈیل کیا جاتے ہیں جو مسئلہ کے انفی ہے شاف회 ہے مالکی ہے یا فقہ جعفری ہے ان کو ان کے مسئلہ کے مطابق ڈیل کیا جاتے ہیں خلا کا جو حنفی مسئلہ کو ہے کہ کوٹ میں جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ان کو خلا گرانٹ ہو جاتی ہے ابھی فقہ جعفری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب گرانٹ ہونے کا باوجود بھی شوار کے پاس جانا ہے کہ اس نے وہ طلاق کسی کے جاری کری اگر میں امام زمانہ علیہ السلام کے والد سے کہ ہم جیسے ہمارا ایک ققیتہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے امام ہے اور زمانے کے امام تو اگر میرا یہ رائٹ ہے میرا آگ ہے کہ میں اپنے امام کے زمانے کے امام سے اپنی ریبری اپنے مسائل دو بدو ڈسکس کر سکوں تو میرے پاس تو کوئی اور سلوشن نہیں ہے جبکہ ان کے غیبت کے زمانے میں میرے پاس کیا سلوشن ہے دیکھ بھائی یہ کتاب ہے الوصول من الکافی اس میں باب اختلاف الحدیث میں الوصول من الکافی باب اختلاف الحدیث جلد نمبر ایک صفہ نمبر ستہ سٹھ میں امام علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء بلی یہ ہے انرجلین جب ہمارے دو آدمی کے درمیان ان کے درمیان کسی مسئلے پر دین ہے قرضے کا مسئلہ یا میراس کا مسئلہ اس میں درمیان ان کے درمیان کیا ہوتا ہے ڈزا ہو جاتا ہے تو ہم جو گورنمنٹ اس زمانے میں خلفات ہے ان کے قاضیوں کے پاس جائیں جو شخص ان قضات کے پاس جاتا ہے غیر شرعی جس کے پاس جاتا ہے ایسا ہے کہ شیطان کے پاس جائیں ایسا ہے کہ شیطان آجاو ہمارے درمیان کیا کرو تم فیصل اس لاؤ اور اگر وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے وہ صحیح فیصلہ بھی دیتا ہے پر بھی اس نے غلط کام کیا اس کو اپنا حق اٹھانے کا اجازت نہیں ہے اس کو چاہیے تھا کہ کس کے پاس جائے راوی حدیث کے پاس چلا جائے مگر یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ مثلا یہ تو نام منکنات کی طرف جا رہے ہیں کہ اب پورا سسٹم ایک چل رہے ہیں آپ پورا سسٹم کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتے ہیں شرعی نہیں ہے بھائی شرعی نہیں ہے بھائی شرعی نہیں ہے سسٹم جو شرعی ہے شیون کا حکم ہے شیون کا حکم ہے جو آپ کے لئے حدیث نقل کرتا ہے اور ہمارے حلال و حرام کی معرفت رکھتا ہے اور ہمارے فیصلوں کو جانتا ہے حکماً اس کو اپنے درمیان قاضی بناو جج بناو اس کے پاس جاؤ امام علیہ السلام نے یہ حکم سنا ہے مطلب یہ ہو کہ پھر تو ہم پاکستان کیا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ عدالتی سسٹم ہے وہ پھر ہم اس کو کسی بھی کوئی فیصلے کو نام نہیں بلکل شرعی نہیں ہے بلکل یہی فرما صحیح ہے یہ قورس یہ غیر شرعی ان کے فیصلے شرعی حصے سے کوئی ویلیو نہیں رہی پھر اس اجتہاد تو بنیادی مقصد یہ ہے پہلی بات ہے اجتہادی غلط چیز ہے دوسری بات ہے آپ کے کورس میں ججز کون سے مجتہاد ہوتے ہیں مجتہاد کون ہوتے ہیں جو قانون شریعہ ہوتا ہے اس کو فقہ کے رولز بتاتا ہے فقہ کے رولز اور فقہ کے رولز کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی ایسا جج ہے دیکھیں اگر کوئی ایسا جج ہے جو حلال و حرام کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ راوی حدیث ہے وہ گورنمنٹ میں کام بھی کرتا ہے کوئی بات نہیں اس کے پاس جائیں میں منہ نہیں کرتا وہ بالکل صحیح ہے اگر ایسا شیعہ راوی حدیث ہے وہ گورنمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے پاس جائیں وہ اگر طلاق جاری کرتا ہے تو وہ طلاق صحیح ہے اگر ایسا ہے تو آپ کے ججز جو پاکستان میں ہیں وہ بھئی وہ کہاں وہ گذب کو پتا ہے ابھی وہ ذلفقار علی بٹو کو دس ججوں نے پانسی دیا ابھی بیس تیس سال چالی سال کے بعد خود ججز انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پانسی صحیح نہیں تھا خود ہی اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے کیا بھلا پاکستان خود سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ذلفقار علی بٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ آپ کے ہائیسٹ کورٹ کی بات ہے سپریم کورٹ کا یہ تو ایک اور پھر ایک بیس نکل جائے گی اس میں آپ کا بھی تائم میں زیادہ انگیج نہیں کرنا میں صرف یہ یہ میرا question بڑا specific تھا کہ جو کھلا کا اختیار ہے یہ basically میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وائف کا اختیار ہے کہ وہ جب بھی اپنی حکمیر واپس کر دیں یہ اس کا ایک طرفہ نہیں ہے ایک طرفہ نہیں ہے وہ عورت عورت کر سکتی ہے کہ بھائی اب وہ متع کر لیں اگر اس کا اتنا بروسہ نہیں ہے نکاح نکاح تو یہ پرمنٹ ایک کانٹریکٹ ہے نکاح تو موت کے وقت تک ہے جب عورت نکاح کرتی ہے وہ اس لئے نکاح کرتی ہے کہ میں مرتے دم تک اس شورہر کے ساتھ رہوں گی اگر وہ یہ نہیں چاہتی شروع سے وہ کر سکتی ہے کہ اپنے نکاح میں ایسے شرائط رکھے یا وہ صرف متع کر لیں دس سال پندرہ سال بیس سال پھر وہ extension کر سکتا ہے تو پھر تو یہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی پھر پھر پھولا پھر پھولا تو ابھی ایک عورت ہے اس کو تو نہیں پتا کہ میرا اسپرینٹ کے ساتھ یہ تو اگر اس کو بروسہ نہیں ہے دیکھا اگر بروسہ نہیں تو نکاح نہ کرے نکاح کا مطلب یہی ہے وہ نکاح کرتی ہے یعنی وہ ایسے کانٹریکٹ میں آ جاتی ہے پھر اس کو resign کرنے کا حق نہیں ہے عورت کو cancel کرنے کا حق نہیں ہے یہ کیسے میں استدلال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک قرارٹی کو آپ حق دے رہے ہو کہ آپ اس کانٹریکٹ کو ختم کریں وہ میرا نہیں ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اللہ نے دیا نا مرد کو دیا عورت کو نہیں دیا عورت کو اگر دے دیتے نا طلاق کا وہ تو وہ تو ہر لمحے طلاقی طلاق ہو جاتا ہر جگہ عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا ہے نا وہ تو جب بھی لڑائی ہو جائے فوراں اس کو غصہ جلدی آ جاتے عورتوں کو جذباتی ہوتی ہیں وہ تو فوراں وہ تو ہر افتے ہر شہر میں ہر محلے میں کئی کئی طلاقیں ہوتی ہیں میں آپ سے یہ اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو طلاق کی ریشو ہے نا وہ زیادہ ہے حسبت خلا کی ریشو کہ مین کے ہسپنٹ زیادہ ایمپیشنٹ ہے ایس کمپیئر ڈو وائف نہیں اگر اختیار عورت کو بھی ہوتے ہیں نا کہ عورت بھی طلاق کا سیغہ پڑھ کے وہ متعلقہ بن جاتی ہے پھر تو طلاق جو میں عرض کر رہا ہوں کوئی شادی بچتی نہیں ہر جگہ طلاق اطلاق میرا بہرحال جو کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کورس میں تو میرا کیونکہ وائف کا جو خلا کا اختیار ہے وہ فقہ انفی میں تو سول اختیار ہے کہ وہ جب دائر کرے تو اگلے ہفتے اس کو خلا مل جاتا ہے تو وہ ریشو کام ہے بنسبت اس کے کہ ڈیورس کے ڈیورس زیادہ ہے میں اس کو ایک دفعہ مزید دیکھوں گا میں نے جو آپ کے خدمت میں عرض کیا جو میرے میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا میں اس کو مزید دیکھوں گا دیکھوں گا حدیث میں کیا لے میں نے جو آپ کو بتایا جو میرے ذہن میں تھا ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو لڑکی آپ ولایت کا حق ہے کہ کوئی بھی لڑکی نکاح جب کورٹ میریج ہوتی ہے تو زہر ہے اس کے ساتھ پیرنٹ نہیں ہوتی اس کی کنسنٹ نہیں ہوتی پیرنٹس کی تو وہ جو لڑکی ہے کیا اس کو پھر ولی کے بغیر جو سمجھا جاتا ہے کہ والد ہی اس کا ولی ہے گارڈین ہے تو اس کے بغیر اس کے نکاح کی کیا ایسی ہے اگر کوئی عورت کیا سچویشن ہے میں ان کے ایک لڑکی آتی ہے کوٹ میریج میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویڈاوٹ کنسنٹ آف دیئر پیرنٹ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر وہ آتی ہے اور کوٹ میریج کسی اپنی پسند سے شادی کر دیتی تو اس میں ولایت یعنی ولی جو اگر وہ عورت ایسی ہے نا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے اگر لڑکی اگر ایسی ہے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے جو اس کو رشیدہ کہتا ہے انشارہ میں اپنی کاربار چلاتی ہے خرید کرتی ہے فروخت کرتی ہے سب اپنا فیصلے خود کرتی ہے تو اس کو ماں باپ کی اجازت کی اجازت ماں کی تو کبھی اجازت نہیں ہوتی باپ یعنی جو اس کا ولی ہے یا دادا کی اس کی اجازت نہیں ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ کے کہنے کے اگر وہ فائننشلی انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ فائننشلی نہیں فائننشلی کی ضرورت بھی نہیں ہے اس حد تک پہنچ چکی ہے وہ اپنے زندگی خود چلاتی ہے اپنا کام سب کچھ فیصلے خود کرتی ہے تو اس کا ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سارے امور پر ماں باپ پر ماں باپ اس کے فیصلے کرتے ہیں انہی کے فیصلے سے مصلاح وہ اگر کالج جانے دیں گے تو یہ کالج جائے گی یعنی وہ اس کے کیا کریں کیا نہ کریں اس کا فیصلہ باپ کرتا ہے ایسی صورت میں اس کے شادی کی ضرورت ہے باپ کی جانب سے مگر یہ کہ باپ جو ہے اب یہ چیزیں دیکھنے کے ضرورت کیونکہ ہمارے پروگرام فروہ دین کے نہیں ہوتے تو اب بہت سارے مسائل میں ریزین میں فریش نہیں ہوتا شاید روایات میں مجھے یاد پڑتا ہے کس طرح ہے کہ اگر کوئی لڑکی اس کے باپ بچی کی بچی کی مسئلہ میں فیصلہ نہیں کرتا بچی کی مسئلہ میں فیصلہ نہیں کرتا واقعا اگر اس طرح ہے تو پھر اس کو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں اس طرح بھی یہ میرے خیال میں ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا میں اس دورے میں یہ تھوڑا سا ایڈان کرنا چاہوں گا کہ جو ولایت کا آق ہے میرے خیال میں جو ولایت کا ہے کہ وہ اس کے جو لڑکی ہے اس کے مفادات کا تحفظ اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ اس کا ولی اگر نہیں کر رہا تو وہ اس کا ولایت کا آق خو دیتا ہے تو باقی کھلا کے حوالے سے میں مزید آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کھلا جو بڑا ہمارا بہت ہی concern matter ہے کیونکہ یہ ہے تو فروعی مسائل ہمارے لیے پاتے ہیں ہمارا چونکہ day to day یہ issue ہوتا ہے کہ کھلا کے جو کام کرواتے ہیں یا کھلا ہو جاتی ہے کورس میں تو اس کو بعد میں لڑکی کو شادی میں problem ہوتا ہے اور فقہ جافیہ کے حوالے سے اور next میرا last یہ آپ سے question ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے حوالے سے جو فقہ جافیہ کا concept ہے کہ وہ اپنا موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام عمال کے ان کی زیر نگرانی تو میرا یہ question یہ ہے کہ میں اگر میرے امام ہیں اور میں ان سے کوئی رانمائی لینا چاہ رہا ہوں تو میری امامت میرا امام تو وہ ہے جو مجھے دوب دوب میں جس سے رانمائی یا جس تک میری پہنچ اور اگر وہ غیبت میں ہے تو مجھے کم از کم مجھے ان کی غیبت سے کیا فائدہ ہونا ہے بیئر ایس کہ مجھے تو چاہیے ایک ایسا امام جن سے میں کم سے کم کوئی رسائی حاصل کر سکو جو ان کا نظریہ ہو وہ مجھے پتہ چال سکے ان کا فرمان یہی ہے کہ میرے غیبت میں میرے روایت احادیث روایت احادیث سے آپ رجوع کرتے ہیں یا احادیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ایسا مسئلہ ہے جو روایت حدیث کے پاس ہوئی نہیں سکتا بلکل آپ تو آ کر سکتے ہیں اللہ سے خود امام زمانہ علیہ السلام سے توصل کر سکتے ہیں اور یقیناً اس کا جواب آ جائے گا اور امام نہیں ہوتا تو سورج کو ہم دیکھ لیتے ہم اسی طرح جب امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے لوگوں کی ہدایت کیسے ہوتی لیکن امام علیہ سلام نبھاتے ہیں اور اپنی زمداریوں سے غفلت نہیں کرتے اور دین حقہ کا حفاظت فرماتے ہوں اور جو بھی دنیا میں کوئی شخص امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے کسی بھی جگہ ہو اگر وہ صدق دل سے طلب کرے کہ مجھے فیلان چیز امام زمان علیہ سلام سے کرو مفاتی الجنان میں وہ سب مذکور ہیں میرے بھائی اللہ آپ کو سلام دی اللہ آپ کو حضرت دی تین